اسلام علیکم جی اس وقت میں مجود ہوں سمہ سٹا موزہ شیر گروہاں میرے ساتھ فارمر ہے ریزوان صاحب انہوں نے یہ ڈی جے سی کمپنی ہے اس کا گلافوسیٹ کیا ہے تقریباً آٹھ ہکڑ کے اوپر اور اس کے بعد ان کی کارٹن کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ اپنی اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ریزوان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کب انہوں نے یہ سپریہ کیا ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے کمپنی والوں سے رابطہ کیا ہے تو کمپنی کا فیڈ بیک کیا ہے ریزوان صاحب کب آپ نے یہ سپریہ کیا ہے سر یہ ہم نے سپریہ کیا ہے عیس سے دو دن پہلے آج تقریباً تیس دن ہو گئے ہیں باعث تیس ٹھیک ہے تو سر ہم نے کمپنی والوں کو بلایا کہ آ کے ہماری فیلڈ چیک کرو ٹھیک ہے تو انہوں نے آ کے جب چیک کی تو پہلے تو انہوں نے بہت سے بہانے بنایا کہ آپ نے ایسے سپریہ کیا ہے کوئی ٹینکی کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری آٹھ اکڑ کی میں تو ٹینکی کا تو کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا ہے بھئی اگر ٹینکی کا مسئلہ آنا ہوتا تو پہلے ایک ٹینکی میں یا دو ٹینکیوں میں مطلب پہلے دو یا تین کلال میں آنا تھا اب آٹھ اکڑ تک تو ٹینکی نہیں خراب رہ گیا ٹھیک ہے بات ہے اچھا اس کے بعد ہم نے جو ان کو کہا کہ اب اس کا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ دس دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو آ کے نا تین طریق کو آ کے اس کا وزٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ تین طریق کے بعد بھی نہیں ہے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی سپری دو نمبر تھی آپ کے پروڈیکٹی ہے اس چیز کو مانو اور تاکہ آگے کسی بھی کسان کا کوئی نقصان نہ ہو صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لئے کوئی علیدہ تھوڑا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کا قصور ہے آپ نے کرنے میں کوئی غلطی کی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سر ہم نے ان کو جتنی بھی کوشش کیا انہوں نے ہماری بلکل بات نہیں سنی اب تو وہ بلکل بھی ہمیں ریسپونس دینا چھوڑ گئے ہیں وہ ہمیں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے ہماری فیلڈ آپ سر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری تواصل سے لوگوں کو بتائیں کہ ڈی جے سی کمپنی سے ایوائیڈ کریں ٹھیک ہے بریکٹ سوپر ہم نے کیا تھا کوئی جوٹ نہیں ہے جو بھی بند آ کے وزٹ کرنا چاہے آ کے دیکھ سکتے ہیں میری کپاس کو ٹھیک ہے کپاس آپ کی واقعہ ان کی خراب ہے اور کچھ جو ان کا فیلڈ ہے وہ زیادہ خراب ہے کچھ فیلڈ جو ہے ان کا وہ تیس پرسنٹ کچھ چالی پرسنٹ اس طرح سے خراب ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس فیلڈ میں گھاس زیادہ تھا ہم نے سپریے کیونکہ انہوں نے گلافوسیٹ وریٹی لگائی ہوئی تھی اور یہ بھی گلافوسیٹ ہی ہے جو میرے ہاتھ میں جو لیٹر ہے جس سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے تو جہاں پہ گھاس زیادہ بڑا تھا انہوں نے تھوڑی زیادہ دبا کے سپریے کیا وہاں پہ کپاس بہت زیادہ بری حالت ہوئی ہے اور جہاں پہ انہوں نے تھوڑی نیچے رکھ کے ہلکی سپریے کیا وہاں پہ کپاس تھوڑی خراب ہوئی ہے بہرحال میں نے بھی یہاں پہ فیلڈ ویزٹ کیا ہے فرق تو کافی زیادہ ہے اور سب سے جو مین پرابلم ہے یہ پتے بھینڈی نما ہو گئے ہیں اور اوپر سے جو یہ پودے کی گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل رکھ چکی ہے تھوڑا سا اگر آپ قریب کر کے دکھائیں تو یہ یہ نیچے پلانٹ ہے یہاں پہ جہاں پہ مارا کیمرہ بین کھڑا ہو گا ہے تو یہ آپ پلانٹ دیکھیں تو اور یہ آپ پلانٹ دیکھیں تو یہ کافی نیچے رہ گئے ہیں اور یہ پلانٹ زیادہ ہیلڈی ہیں فروٹنگ میں بھی اچھے ہیں تو بہرحال میری ایک کمپنی والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کا یہ نقصان ہوا ہے ایک تو آپ اپنے اس پرڈیکٹ کو روکیں فیلڈ سے مارکیٹ سے اٹھا لیں واپس کیونکہ یہ آگے نقصان کرتا جائے گا اور ایک تو آپ فارمر کا نقصان کر رہے ہیں دوسرا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں سیکنڈلی جو یہاں پہ بھالپور ڈویزن کے اندر ڈی جے سی کمپنی کے جو بھی یہاں پہ نمیندگان ہے وہ یہاں پہ بھائی کے پاس ضرور آئیں ان کے نقصان کا ازالہ کریں بہرحال یہ اس کپاس کی میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ریکووری ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی کارٹن مکمل طور پر اللہ نہ کرے کہ کوئی اس سٹیج پہ چلی گئی ہے لیکن اگر کمپنی سے کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو جو فیڈ بیک ہے وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو کسان ہے یہ تو دل کا بہت بڑا ہے اس نے اگر گندم کا ریٹ کا اٹھائی سو برداشت کر لیا ہے تو یہ کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا بات ہے سر آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کمپنی والوں کو ماننا تو چاہیے کہ ہم ایک چیز غلط کروا رہے ہیں ہم دوسروں کو تو نہ یہ آگے مہایا کریں سر ایک چیز کو وہ بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایک میری فصل نہیں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے موزہ شیر گرمہ میں کافی لوگوں کی ایسے ایفیکٹ ہوئے سر لوگ سننے کوئی تیار نہیں ہے کہ کمپنی والے سننے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم نے میں نے ان کو سر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ مانے کہ آپ ہو سکتا ہے ایکسپیری ڈیٹ کی بیچ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ٹیم ہے ہم بہت لیں چینج کر رہے ہیں آپ آپ نے غلط سپریک کیا یہ کیا آپ کی دس دن کے بعد ٹھیک ہوگی نہیں یہ سر میں نے ان کو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہاں اس میں آپ نے کوئی اور چیز مکس کی ہو یا جو بھی ہے آپ اس پر تھوڑا سا سر ریسرچ تو کریں ہاں بلکل صحیح آپ نے پروڈیکٹ کو آپ دوبارہ سے چیک کروائیں برحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹرائل لگا کے چیک کر کے آپ سپریہ کر لیں سپریہ کرنے کے کتنے دن بعد آپ کو یہ مسئلہ بننا نظر آ گیا ہے سر یہ تقریباً آٹھ سے دس دن کے اندر یہ سٹارٹ ہو گیا تھا ہم نے کمپنی والوں کو بلایا تو کمپنی والوں کو چاہیے تھا اپنے پروڈیکٹ روکتے سر انہوں نے نہیں روکا ہمارے آدھے سے زیادہ موزہ شیر گروہ کے لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے سر ان کو چاہیے تھا اب روکا ہے اب یہاں پہ سب نے روکا ہے جی اب روکا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے آپ کو یہی موزہ شیر گروہ کے علاوہ بھی آپ کی پوستیں آپ دیکھ رہے تھے میہ والی کی دو فارمرز تھے جنہوں نے یہ کمپلین کیا ہے کہ وہاں پہ ان کی کارٹن خراب ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ